ویلکم گائز آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ایجیلاسٹین کے بارے میں ایجیلاسٹین کیا ہے کون کون سے اس کے برانڈ نیم ہے کیا یوز ہے اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے کب اس کو لیتے ہیں کب اس کو نہیں لینا چاہیے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کے ایجیلاسٹین کے برانڈ نیم کی بات کریں گے یہ ایک نیزل میڈیکیشن سے نیزل مطلب جو ناک میں یوز ہوتا ہے اب اس کے اگر برانڈ نیم کے بات کریں تو جیسے ایجیلاسٹین نیزل ایجینیٹ نیزل ہے ایجیپ نیزل ہے ڈیو نیز ہے ایجیلاسٹ ایجیلاسٹ ایجیپ کے نام سے بھی آتا ہے اور اگر اس کے یوز کی بات کریں تو کہاں یوز ہوتا ہے دوستو یہ ایک سیلیکٹیو ہسٹامین انٹاغونسٹ ہے جو کی ایلرگی جیسے ناک میں ناک میں سے پانی ناک کر ریڈنے سونا آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہے ایلرگی ٹائپ ہو رہا ہے تو اس میں یہ یوز ہوتا ہے یہ کے کام کرتا ہے بلوک کرتا ہے ہسٹامین کے ایکشن کو اور ریڈیوز کرتا ہے کم کرتا ہے ایلرگی کے سمٹمز کو جیسے بہت بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے ناک بند ہو جاتی ہے دوست میں یہ ایجیلاسٹن پریسکرائب ڈاکٹرز دیتے ہیں اب دوستو اس کو کب نہیں لینا چاہیے اگر آپ کو ہائپر سینسٹیوٹی ہے تو نہیں لینا چاہیے اگر اس کے ڈوز کی بات کریں اگر اڈرڈ ڈوز ہے تو ریکمینڈ ڈوز اس کی ٹو اسپری پر نوسٹیل ٹوائس این اے ڈے دیتے ہیں یا چلڈرن نے تو ڈوز انہی ون اسپری پر نوسٹیل ٹوائس این اے ڈے دیتے ہیں اب اس کو کیسے نیزل کے تھوہ آپ اس کو لے سکتے ہیں بٹ اس کی وارننگ اور پریکویشنز کا بھی دھیان لگنا ہے یہ کہ کم کر سکتا ہے چکر آ سکتے ہیں کچھ سر بھی گھوم سکتا ہے آپ کا اور اس کو لگانے کے بعد آپ ڈرائیو یا کار اوپریٹ مسین یہ نہیں کریں ایلکوہولک بی بریج کو آبوائٹ کریں اور خاص کر کے جو سافظہن رکھیں جو پریگنٹ وومن ہیں بریسٹ فیڈنگ وومن ہیں ان کا اگر اس کے سائیڈ فیٹ کی بات کریں تو کیا سائیڈ فیٹ دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اگر اس کے کومن جیسے بیٹر ٹیسٹ ہیڈ ایک چکر آ سکتے ہیں سر گھوم سکتا ہے نیزل برننگ کر سکتا ہے انفلمیشنز ہو سکتا ہے اور ایریکشنز بھی کر سکتا ہے بیک پین بھی ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر اسکنز کی بات کریں تو اسکنز میں انفلمیشنز ٹائپ بھی ہو سکتا ہے گیسٹر انٹیسٹائنل کی بات کریں تو جیسے کونسٹیپیشنز ہو سکتا ہے آپ کو انکریز اپیٹیٹ بھوک بڑا سکتا ہے آپ کی یہ اور انجائیٹی بھی ہو سکتے ہیں آپ کو اصطمہ کفنگ تھوڑا کھانسی بھی آ سکتے ہیں اس کو لگانے کے بعد اور آئی اور اس میں آئی میں کیا فک پڑتا ہے آئی انفلمیشنز آنکھوں میں سے پانی آ سکتا ہے درد بھی ہو سکتا ہے یہ اس کے سائیڈ فیکٹ نے دوستو اس کو لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسل ضرور کریں اگر اس کے پرکویشنز کی بات کریں تو پرکویشنز یہی ہے کہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ ایکسس ڈوز نہیں ہو جائے زیادہ ڈوز اگر آپ نے لے لی تو وہ نقصان دائے کے آئی ہوف دوستو ایجی لاسٹین آپ کو کمپلیٹ ہو گیا ہے آئی ہوف ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں شیئر ضرور کریں ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں